بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیم شہانی یوٹیوب چینل ندیم شہانی یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں ایک اور بہت انٹرسٹن ویڈیو حاضر ہے جو ناظرین پہلے کی طرح آج بھی ایک اور بہت اچھی ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں آج کی اس انٹرسٹن ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے کیٹ وی آئیسولیشن پروٹیکٹر جو ناظرین بہت ہی کمال کی دوائس ہے اسے ہم یوز کرتے ہیں ایل ای ڈی ٹی وی اور آپ کا جو ریسیور ہوتا ہے کیبل کا اس کے لئے یوز کرتے ہیں یہ کیا کام کرتا ہے اس کی ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا پوری کی پوری ڈیٹیل اس سے پہلے میں آپ کو بتاوی چلوں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل ندیم شہانی کو یوٹیوب پر سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل ندیم شہانی کو یوٹیوب پر سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہر ایک نئی آنے والی ویڈیو کا پتہ چل جائے اب ہم بات کر لیتے ہیں کیٹ وی آئیسولیشن پروٹیکٹر کے بارے میں یہاں پر میں ایک پکچر شو کر رہا ہوں سکرین پر یہ جو پکچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پکچر ہے جو زیادہ ٹی وی کا جو کارڈ ہوتا ہے اس کو برن ہونے کی یہ پچر ہے جن میں کہ آپ کی کیبل کررہ جو سرج آتی ہے کیبل کررہ جو والٹیج آتے ہیں اس کے اندر والٹیج آنے کی مدد سے آپ کی جو تھے اپا ٹی وی ہے اپا ریسیور ہے اس کا کارڈ برن ہو جاتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی ٹی وی کیا برنے میں اس سے بچنے کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا ایک بہت ہی اچھی ڈیوائس مارکیٹ میں اویلیبل ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی یہ ویڈیو شیئر کروں تاکہ آپ سب بھائیوں کو بھی پتہ چل جائے کہ آپ اپنی LED TV کو Smart TV کو اپنی کیبل ریسیور کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھنے میں تو بہت ہی چھوٹی سی ڈیوائس ہے اس کی فل پچر یہاں پر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ہے آپ کا کیٹوی آئیسولیشن پروٹیکٹر یہ بہت ہی کمال کی دوائس ہے اس کا لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو کیبل ہے اس کے اندر والٹیج نہ آئیں جو کیبل کی آپ کے وائر آ رہی ہوتی ہے آپ کے گلی محلوں کے اندر جو پول لگے ہوتے ہیں الیکٹرک پول جس سے آپ خمبے کہتے ہیں وہاں پر کیبل کی جو تاریں لگی ہوتی ہیں ان کی آئیسولیشن اوپر سے رموو ہو جاتی ہے گرمی کی وجہ سے اور کچھ جو پول ہوتے ہیں وہ لوہے کے بنے ہوتے ہیں اور بارش میں جب وہ گلی ہو جاتی ہے تاریں اور آپس میں اس میں والٹیج آ جاتے ہیں وہ والٹیج اسی کیبل کی مدد سے آپ کی ایلی ڈی میں آ جاتے ہیں جہاں پر دو قسم کے والٹیج آپس میں جب ٹکڑا ہوتا ہے تو آپ کا کارڈ بند ہو جاتا ہے پہلا تو والٹیج وہ والا ہو گیا جو آپ اپنی مدد سے ٹی وی کو آن کرنے کے لئے جو شروع لگاتے ہیں وہاں سے ٹو ٹوئنٹو والٹیج آ رہے ہوتے ہیں آپ کے کارڈ کے اندر آلیڈی آ رہے ہوتے ہیں جب اچانک لائٹننگ کی وجہ سے لائٹننگ میں وہ والٹیج ہوتے ہیں جو آسمانی بیجلی کی مدد سے آپ کی کیبل کے اوپر ایفیکٹیو ہوتے ہیں جو بھی بڑے ڈینجریس والٹیج ہوتے ہیں جس کے مدد سے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا آپ کی کیبل کا ریسیور بھی خراب ہو جاتا ہے آپ کی ٹیوی بھی خراب ہو جاتی ہے جب موسم کی خرابی کی وجہ سے اوپر سے لائٹننگ پڑتی ہے وہ اتنی پروٹیکٹیو نہیں ہوتی دیوائس کو اس کو برداست کر لے وہ اسی وقت آپ کے جو ہے ریسیور کا کارڈ ٹیوی کا کارڈ ایلیڈی کا کارڈ وہ اس کو اڑا دیتی ہے جی ناظرین اسی کو بچانے کے لیے ایک دیوائس مارکیٹ میں آویلیبل ہے یہ جو میرے پاس دیوائس موجود ہے یہ اس وقت چائنہ کی دیوائس ہے جسے آپ کہتے ہیں کیٹ بھی آئیسولیشن پروٹیکٹر جپانی ڈوائسز بھی موجود ہیں اور ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے جیسے یہاں پر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں سرڈ پروٹیکٹر ڈوائس اور بہت سی تمام ڈوائسز جہاں پر مارکیٹ میں آویلیبل ہیں آن لائن بھی آویلیبل ہیں آف لائن بھی آویلیبل ہیں اگر آپ کے پاس مارکیٹ موجود ہے جہاں پر ایل ایڈی ریپیرنگ کا کام ہوتا ہے جہاں لیکٹرونس کی دکان ہے وہاں پر آپ ان کے بتائی ہی ہمیں کیٹ بھی آئیسولیشن پروٹیکٹر چاہیے آپ وہاں سے اس کو بائٹ کریں بائٹ کرنے کے بعد آپ اپنی ٹی وی ایل ایڈی یا کیبل ریسیور کے ساتھ لگا دیں گے یاد رکھئے گا جہاں بہت زیادہ مقدار میں آنے والی سرج کو پروٹیکٹر نہیں کرے گا کیونکہ یہ اتنی ہیوی ڈیوائیس نہیں ہوتی کہ بہت زیادہ آنے والی سرج کو پروٹیکٹ کر سکے اس کو لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہلکی پھلکی جو سرج آتی ہے یا وولٹیج ٹو ٹونٹی وولٹیج یا سنگل فیس وولٹیج یا کچھ مائنر وولٹیج جو آپ کے کیبل کے وائر کے ذریعے سے آپ کے ایل ایڈی دکھ آتے ہیں یہ وہاں تک پروٹیکٹ ضرور کہے گی اور آپ کی قیمتی ایل ایڈی کو برن ہونے سے بچا لگی اگر آپ کی ایل ایڈی کا کارڈ برن ہو جاتا ہے میرے خیال سے اگر 32 انچ کی ایل ایڈی ہے تو اس کا کارڈ تقریباً پینٹالیس سو سے لے کے سات ہزار کی رینگ تک چینج ہوتا ہے آپ پینٹالیس سو سات ہزار پہ نہ لگائیں بلکہ ایک چھوٹی سی دوائیس ہے یہ بہت کاؤسٹ لیگ بھی نہیں ہے جو میرے ہاتھ میں دوائیس ہے اس کا بائک کرنے کا لنک دراز کے اوپر آویلیبل ہے پاکستان کے اندر بھی آویلیبل ہے پوری ورڈ کے اندر بھی آویلیبل ہے جنہیں کہ الی ایکسپریس کے اوپر بھی آویلیبل ہے جہاں مرضی سے آپ بائک کر سکتے ہیں دراز سے بائک کرنے کا لنک ڈسکرپسن کے اندر میں آپ کو دے دوں آپ وہاں سے کلک کر کے اس کو بائک کر سکتے ہیں مختلف ڈیولرز نے مختلف کمپینوں نے اس کی قیمت مختلف طریقے سے لکھی ہوئی ہے کسی میں ون نائنٹی نائن لکھی ہوئی ہے کسی میں ون فورٹی سکس لکھی ہوئی ہے جو جو اس کا برینڈ چینج ہوتا چلا جائے گا جو جو اس کی کمپنی چینج ہوتی چلے جائے گی اس کی قیمت بھی اسی طرح سے چینج ہوتی چلے جائے گی تمام بھائیوں سے اپیل یہ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ہم سب بھائیوں کو پتہ چل جائے اس چھوٹی سی دوائس کے بارے میں تاکہ آپ اس کو بائک کر سکیں اور اپنی ایل ایڈی کے ساتھ لگا سکیں تاکہ آپ کی ایل ایڈی برن ہونے سے بچ سکیں چلو چلتے ہیں اب میں آپ کو اس کو اوپن کر کے دکھاتا ہوں اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہے وہ بھی دکھاتا ہوں انپوٹ کونسی جگہ پر لگے گی آؤپوٹ کونسی جگہ پر لگے گی تمام بھی تمام ڈیٹیلز میں آپ کو بتانے والا ہوں چلو چلیے دیکھتے ہیں اس کو پیسے جن کے انسٹال کیا جاتا ہے جن آزرین کریٹری ایسیلیشن پروٹیکٹر آپ کے سامنے موجود ہے یہ بہت ہی کمال کی دوائس ہے اس کے بیک سائیڈ پر تمام کی تمام ڈسکرپشن دکھا ہوا ہے یہی ڈسکرپشن آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر بھی مل جائے گا اگر ہم اس کے موڈل نمبر کے بات کر لیں تو اس کا موڈل نمبر ہے ٹی ایس ڈی ایس جی ایل ون اور اسی کا دوسرا موڈل ہے ٹی ایس جی ایل ڈی ایس ٹو اور مارکیٹ میں جتنے بھی کیٹ یا ایسٹالیشن پروٹیکٹر موجود ہیں ان کا میں ریویو آپ کے سامنے لے کر آوں گا کمام پروٹیکٹرز کا اور آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ وہ کون کون سی کوالٹی کے ہیں چلو چلیے اس کو ہم کر لیتے ہیں ان باکس جی ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے دیوائس موجود ہے بہت ہی کمال کی ڈیوائس ہے جس کے مدد سے آپ اپنی کیبل کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنی ایل ایڈی ٹیوی کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں جو آپ کی ایل ایڈی کے اندر کیبل کی وائر لگی ہوئی ہے اس کو آپ نے ریمویو کرنا ہے ریمویو کرنے کے بعد آپ نے وہ والی کیبل کی وائر یہاں پر لگانی ہے یہ آپ کی انپٹ ہے اور یہ آپ کی آؤٹپٹ ہے دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ موجود ہے اس میں اور اس میں دونوں میں ڈیفرنس یہ ہے کہ اس کے اندر یعنی کہ آپ کی پن لگے گی اور یہ آپ کی ایل ایڈی کی اندر لگے گی جو ایل ایڈی ہے ریسیور ہے جو ٹی وی ہے اس کے اندر یہ لگے گی یعنی کہ کہنے کے مطلب یہ ہوا ڈیٹیل کے ساتھ کہ جو آپ کی کیبل کی وائر آ رہی ہے پول کی مدد سے وہ لگے گی یہاں پر یہاں پر لگانے کے بعد آپ کے جو یہاں سے لائن آئے گی اس طرف اور آپ نے یہ باری جو پن ہے آپ نے اپنی ایل ایڈی ٹی وی اور ریسیور کے بیک سیٹ پر جو آپ کا کار لگا ہوتا ہے اس کے اندر لگا دینی ہے اور اس کا ریزلٹ بہت ہی کمال کا ہے جس سے آپ کی ایل ایڈی اور ٹی وی ریسیور ویرہ پروٹیکٹ ہو سکتے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اس کو دوستوں کو ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا اور ڈسکرپشن میں کمنٹ کرنا مت بھولیے گا کمنٹ سیکشن میں ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے اس کے بارے میں اگر کسی بھی دوست کو کوئی پسند کرنا ہو تو ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتا ہے اس کے پسند کانچھا ضرور دے جائے گا اب آپ سے لی جائے گی اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ساتھ میں ان کا بھی خیال رکھے گا جو آپ کا بہت سارا خیال رکھتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ